اچھی اور بری صحبت کی مثال کیسی ہے؟ کس طرح سے اچھے دوستوں کے ساتھ رہ کر اچھی ہم نشینی اختیار کر کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور کس طرح سے بری ہم نشینی کا نقصان ہوتا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر کے بہت اچھی طرح سمجھایا ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک ہم نشین کی مثال اور برے ہم نشین کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مشک والا یا لوہے کی بھٹھی والا لوہار کی بھٹھی میں جو کام کرتا ہے اس کا کوئی شخص ساتھ اختیار کرے اور کوئی شخص کسی عطر فروش کا ساتھ اس کی صحبت اور اس کی ہم نشینی اختیار کرے تو مشک والے سے یا تو انسان خوشبو عطر خرید لے گا یا اس کی خوشبو پاتا رہے گا اور لوہار کی بھٹھی کے پاس اگر بیٹھے گا تو یا تو اس کے جسم کو چنگاری لگ کے جلا دے گی یا اس کا کپڑا جلا دے گی یا بری بدبو سے ہی کم از کم پریشان لے گا ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ جو مشک رکھنے والا ہوگا یا عطر فروش ہوگا یا تو تمہیں تحفہ میں دے دے گا یا تو تم اس سے خرید لوگے یا تو تم اس سے پاکیزہ خوشبو پاتے رہوگے اور جو بھٹھی دھونکنے والا ہے یا تو وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس سے بری بدبو پاتے رہوگے تو اس مثال سے اچھی اور بری صحبت کی کس قدر منفعت اور مذررت واضح ہو جاتی ہے یہ حدیث مختصر صحیح البخاری جو علم البانی رحمہ اللہ کی تعلیف ہے اس میں نو سو بانوے نمبر پر ہے اللہ علم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 موسیقی موسیقی